جمال روجود بذکر الانہ وتصق الحیات بنور ہودا اور اس سے اتنا شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کر اٹھے گا کہ کبھی وہ دو شخصوں کے درمیان ایک گھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا یہ عادل بادشاہ کے لئے ہو رہا ہے تو دوسروں کو پھر آپ خود سوچ لیے اچھا ایک شیخ گزریں حضرت محمد بن واسح رحمہ اللہ حضرت جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کرنے والوں کا ہی حساب لیا جائے گا جو فیصلے کرتے تھے نا دوسروں کے حضرت انس فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت ظالم حکمران کو پیش کیا جائے گا تو اس کی ریایہ اس سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس پر دلائل اور حجت کے ساتھ غالب آ جائے گی اس حاکم کے لئے حکم ہوگا کہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصے کو اپنے جسم سے بھر دو کیونکہ قیامت میں جس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کے جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا یہ یاد رکھئے گا یہ آپ شاید دارالبوار کے درسوں میں سن چکے ہیں وہاں یہ جسم چھوٹے چھوٹے نہیں رہیں گے وہاں یہ جسم بڑھ جائیں گے اور آگے بھی سن لیں یعنی حکم یہ ہوگا ظالم حکمران کو جو فرمایا جائے گا کہ اپنے جسم سے دوزخ کو بھرو آگے حضرت اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کیوں اس لئے کہ قیامت میں جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس کی جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ کافر کی ایک دار اہت پہاڑ جتنی ہو جائے گی اس سے اچھا یہ کیوں جسم کیوں بڑا دیے جائیں گے فرمایا اس لئے کہ اس سے جہنمی کے جسم کا اندازہ آپ لگائیں پھر اس سے جتنا جسم بڑا ہوگا تو درد اتنا ہوگا مگر بلاخر اگر یاد اگر کسی کے اندر ایمان ہے کسی کے اندر ایمان ہے وہ عمل کے لحاظ سے فیل ہے تو اگلی بات بھی سن لیں فرمایا بلاخر اپنے ایمان کی وجہ سے دوزخ سے نکلے گا اپنے ایمان کی وجہ سے دوزخ سے نکلے گا اور خدا نہ کرے اگر برق صورت ہو کہ عقیدہ ہی پھٹا توٹاوا ہو تو پھر نہیں جیسے اچھا آگے سن لیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنن کوئی آدمی لوگوں کے کسی کام کا والی نہ بنے ذمہ داری نہ لے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر کھڑا کریں گے اس کی وجہ سے یہ پل ایک دفعہ اچھا جب اس کو کھڑا کیا جائے گا فرمایا اس کی وجہ سے وہ پل ایک دفعہ زور سے کانپے گا چاہے کوئی نجات پائے یا نہ پائے وہ کانپے گا اور جب وہ پل کانپے گا تو اس کے جسم کا ہر حصہ ہر عضوف دوسرے عضوف سے کھل جائے گا اگر زور کا کسی کوئی چھٹکا لگے تو اس کی ہڈیوں کا کیا حال ہو جاتا ہے فرمایا پھر اگر وہ نجات یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوا تو اسی زلزلے سے قبر کی طرح کالے کوئے میں جہنم میں جا گرے گا اور جہاں اس کو پھینکا جائے گا تو اس کی گہرائی تک ستر سال میں بھی نہیں پہنچ سکے گا یہاں تو بڑا میٹھا لگتا ہے سب کچھ موسیقی